ناعت میں لفظ کالی کملی پر اعتراض ہے یا لفظ کملی کہنے پر لفظ کملی شانِ اقدس کے شایع نہیں ہے اور کملی والے یا کالی کبلی اس سے ایک تصور دربیش مسکین اور فقیر کا اُبھرتا ہے اور حضورِ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دربیش فقیر اور مسکین اس قسم کے الفاظ بولنا شانِ اقدس کے خلاف ہے اور ناعت کا عدب یہ ہے کہ آدمی حضورِ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ اور ان کی ناعت اس طور پر کرے اور اس پیرائے میں ان علفات کے ساتھ کرے جس سے حضور کی عظمتِ شان نمائی ہو کالی کملی یا کملی والے کہنے سے حضور کی عظمتِ شان نمائی نہیں ہوتی ہے اور ہمیں قرآنِ کریم نے اس کا عدب بارگاہِ حصالت معاق کا عدب یوں سکھایا کہ قرآنِ کریم میں اشاد ہوا صحابہِ کرام رضوان اللہِ تبارک و سعالِ عالمِ مہین کو جو حضور کا بہت عدب رکھتے تھے اور اس طور پر حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر چڑیاں ہیں جو اڑ جائیں اور حضور سے محاتب ہوتے نہائیت عدب کے ساتھ محاتب ہوتے تھے اور حضورِ سرورِ عالمِ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ کوئی بات اشاد فرماتے تو اس کو تین مطا مقرر فرماتے تھے تاکہ بات خوب ذہن نشین ہو جائے اور اس کو سب سننے پھر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ دور رہنے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے کوئی بات کسی صحابی کے کان تک نہیں پہنچتی تھی یا ان کو سمجھنے کے لیے اعادے کی حاجت ہوتی تھی تو صحابہ حضور کی حدمت میں عرض کرتے تھے راعنا اے سرکار ہماری رعایت فرمائیں اور یہ کلام اور یہ کلمہ دوبارہ فرما دیں یہودی بھی صدر اسلام میں اسلام کے شروع دور میں یہودی بھی اس محفل بھی ہوا کرتے تھے وہ سن کر کے اس کلمے سے بری نیت اور برا محصد حاصل کرتے تھے اور وہ اس کو بری نیت پر اور برے مانا پر سرکار کے لیے بولتے تھے اور بات یہودی یہ کرتے تھے کہ زبانیں موڑ کر کے راعینا کہتے تھے اب راعینا عربی کا لفظ ہے ہماری رعایت فرمائیں یہ فیل عمر ہوا مرآت سے اور راعینا یہ اس میں فائل محل نظم میں ماد اللہ یہ یہودی اس کو اس طور پر بولتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اے درشت ہو ماد اللہ اور کچھ اس کو زبانیں موڑ کر کے اشبا کے طور پر کے عربوں میں عادت اشبا کی ہے کہ جب کسرے کو ذرا کھیج کر کے ادا کرتے ہیں تو یہ پیدا ہو جاتی ہے تو راعینا میں این مز پسور تھی اب وہ کہتے تھے راعینا اور لوگ ان کی اس شرارت کو نہیں سمجھ دیتے قرآن کریم نے اپنے نبی علیہ السلام کو یہودیوں کے دل میں جو بدی چھپی تھی ان کو جو ہے اس غائق پر اور ان کی بدی پر مطلب فرمایا اور صحابہ کو حکم ہوا کہ وَلَا تَقُولُوا راعِنا فَقُولُوا نظرنا فَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَدَابٌ عَلِيمٌ یہ لوگوں آج سے راعینا مت کہنا اور اگر سننے کی اور اعادے کی اور اس بات کی ضرورت ہو کہ سرکار ریپیٹ کریں اپنا جملہ تو یوں ارز کرنا انظرنا اے سرکار ہم پر نظر فرمائیں وَسْمَعُوا اور پہلے سے ہی سنو اور سرکار کو دوبارہ بولتے ہیں اعادے کی اعادے کی ذہبت مددو وَجِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور کافروں کے لیے جو توہین کا ارادہ کرتے ہیں یا جو توہین کرتے ہیں سرکار کے لیے اور اس توہین سے وہ کافر ہو جاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ وطعالی علیہ وطرمہ کو راعینا اور راعینا کا مطلب ہمارا چروہا یہ کہنا بھی جائز نہیں حالانکہ حضور سرور عالم صلی اللہ وطعالی علیہ وطرمہ نے بکریاں چرائیں اور یہی فرمایا کہ اگلے انبیاء میں جو نبی ہوا اس نے بکریاں چرائیں تو حضور کا بکری چرانا یہ ایک وصف جمیر تھا اور حضور نے بکریاں چرائیں لیکن مقام مدح میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ وطعالی وطعالی وہ اوصاف بیان کریں جن سے عضبت شان تفق دی ہے بے شک حضور کا وصف جہے راعی ہے لیکن قرآن نے منع فرماتیا کہ راعی نہ مت کہو اس لیے کہ اس سے سرکار کی عدمت نہیں تفکتی ہے اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ صحابہ نے حضور کی توہین کا قصد نہیں کیا وہ حضور کی ساتھ حضور عضب کے طور پر یہ عضب کرتے تھے لیکن یہودی جو اس کو توہین کا دلہ ذریعہ بناتے تھے تو صحابہ کو منع کر دیا گیا کہ کوئی ایسا قلبہ بھی بد بڑھو کہ جس کو حضور کے دشمن دوسرے طور پر معنی پر حمل کر اس کے فائدہ اٹھائیں بلکہ اس قلبے کو بدل دو لہذا رائعنہ پر پابندی لگا دی گئی کہ نہ یہودی بولے گا نہ مسلمان بولے گا بلکہ بولے تو ان ذر نہ بولے گا اس سے پتا یہ لگا کہ حضور سلویٰ عالم صلی اللہ و تعالی عالم کے واقعی اوصاف میں جو وصف جس عزمت شان نہیں تفکتی ہے وہ بھی کہنا جائز نہیں ہے جیسے کہ رائعنہ حضور کو جرواح جب کہنا جائز نہیں ہے اسی طور پر مان لیا جائے کہ حضور نے قبلی استعمال کی یا کالی قبلی استعمال کی لیکن کالی قبلی والے یا قبلی والے کہنے میں عزمت شان نہیں تفکتی ہے عزمت شان ظاہر نہیں ہوتی ہے موسیقی